موسیقی ناظرین السلام علیکم یادش بخیر آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپریل میں تحریک عدم اعتماد کے پیش ہونے سے پہلے جناب عمران خان نے پنجاب میں ایک جلسہ کیا تھا اور اس جلسے میں ان نے جیب میں ایک خط نکالا تھا جیب میں سے اور وہ خط لہرایا تھا اور خط کو لہرا کر کہا تھا کہ یہ مجھے دھمکی دی گئی ہے اور پھر میں یہ قوم کے سامنے ظاہر کروں گا اور یہ بعد میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دھمکی امریکہ کی طرف سے دی گئی تھی اور امریکی نیب وزیر خالجہ تھے ایک چینی نجات وہ چینی نسل سے تعلق رکھتے تھے ان کا نام تھا ڈیویڈ لو ڈیویڈ لو کا نام لے کر انہوں نے لگاتار الزامات کرنے شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ جناب امریکہ میرے پیچھے پر گیا ہے امریکہ میری حکومت ہٹانا چاہتا ہے پھر حکومت ہٹ گئی تو پھر وہی سائفر چلتا رہا اور ایک مراسلہ تھا جو ایک پاکستانی سفارتکار نے لکھا تھا وزیر خالجہ کو جس کو ان نے کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا اور کہا تھا کہ جناب امریکہ اور پھر لوگوں میں یہ تاثر دیا گیا اچھا اس میں سب تاثر پھیلانے میں سب شامل تھے سب ایک پیچ پتے نکابی اببابی سب شامل تھے اس میں اور وہ یہ تاثر پھیلا رہے تھے کہ جناب یہ بیچارہ اتنا بڑا لیڈر ہے کہ جس کے امریکہ پیچھے پڑ گیا ہے اور اس میں ایک اور چیز شامل ہو گئی تھی کہ ان کو جب فیصلہ ہوا اور یہ فیصلہ دو طرف ہاں نہیں بلکہ کئی مراحل میں بیٹھ کر یہ تائے کیا گیا تھا کہ ان کو اقتدار سے الگ کرنا ہے پاپلر بنانے کے لیے تو پھر اس میں یہ بھی تائے گیا گیا کہ ان کو روس بھیجا جائے اور جب روس چلے گئے وہاں پر تو اتفاق ہے کہ وہاں پر جو ہے روس نے انہی جنہوں میں صدر پیوٹن نے یوکرین پر حملہ کر دیا اور یہ اس طرح سے امریکہ کی نظر میں یہ ویلن کے طور پر یہ تاثر بنا کہ جناب یہ تو امریکی ویلن ہے یہ تو چلے گئے تھے وہاں پر اور پیوٹن سے جا کر ملاقات کی تھی اور ایسے حالات میں ملاقات کی تھی جب پیوٹن حملہ کر چکے تھے اور پھر ایک دوسرا وہ فلم چل رہی تھی ڈیوڈ لو والی تو ڈیوڈ لو جو ہیں ایک ایسا کردار بن کر سامنے آیا کہ جس نے عمران خان کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے مراسلے کا جواز فرام کیا اور جب مراسلہ لکھنے والے جو پاکستانی سفرتکار تھے ان نے جو چیزیں لکھی تھیں پھر وہ اس طرح سے لفظ با لفظ لوگوں کے سامنے نہیں آئیں لیکن بہرحال وہ ایک مراسلہ تھا اس طرح کے مراسلے وزارت خارجہ میں آتے رہتے ہیں اور بضایا جاتے رہتے ہیں کہ جناب ہمیں ملے ہیں سفرتکاروں سے یا حکومتی وزارت سے یا ارکان پارلیمنٹ سے ملے ہیں پھر جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں مراسلے اور پاکستان میں وزارت خارجہ کو اس طرح کے مراسلے محصول ہوتے رہتے ہیں ساری دنیا سے محصول ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی ایکٹویٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں اور ساتھ میں ایک بات یہ بھی آگئی کہ جناب ڈیوڈ لو جو ہیں انہوں نے یہ تاثر کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ جس طرح سے چل رہے ہیں اگر ایسے چلے تو پھر پاکستان کے ساتھ چلنا ہمارا مشکل ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ارینج منپلیٹڈ جملہ ہوگا جو ڈالا گیا ہوگا جو اس نے بھی کہا ہوگا ڈیوڈ لو نے بھی کہا ہوگا اور پھر یہ کہ یہ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو کھیلنا شروع کر دیا گیا اور ایک امریکی مخالف ایک بڑے ہیرو کے طور پر عمران خان کا امیج بلڈ کرنا شروع کر دیا گیا اور لوگوں میں یہ تاثر گیا جناب دیکھو امریکہ کے سامنے آر گیا ہے ایک بھٹو تھا جو آر گیا تھا اور ایک یہ ہے جو امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا یہ تاثر پھیلایا گیا اور ہمارے لوگ جو ہیں جن بیچاروں کو زندگی میں کبھی بہادر آدمی دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے وہ بہادر منپلیٹڈ بہادر اور وہ ایسے بہادر جو جو ہوتے نہیں ہیں ایسے بنا کر ان کے سامنے پیش کی جاتے ہیں تو اسی پر خوش ہوتے رہتے ہیں پھر کیا ہوا پھر معلوم ہوئے کہ ایک وقت کے بعد عمران خان صاحب پیچھ ہٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں امریکہ کے ساتھ تو میرا کوئی ایشو نہیں ہے امریکہ کے ساتھ تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے ایک پورے کے پورے چار پانچ مہینے تک مارچ اپریل مائی جون جولائی اگاز تک تو یہ معاملہ چلتا رہا پھر آگے جا کر انہوں نے اپنا اور ایسا ایسا بدلنا شروع کیا اور کہا کہ نہیں امریکہ کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور امریکہ کے ہم ساتھ ہیں اور لوگوں کو پہلے تو یہ تک بڑھکایا گیا ہے کہ جناب کو ہم تو تیل لینے جا رہے تھے اور روس ہمیں تیل دے رہا تھا اور لیکن یہ کہ حکومت ہمارے ہٹا دی گئے ہم تیل نہیں لاسکے تو یہ بھی ایک ان کی پاپورٹی بنانے کا اور ان کی مقبولت کو بڑھانے کے لیے یہ بھی ایک نسخے کے طور پر استعمال کیا گیا اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب دیکھو یہ ہے لیڈر جس کے لیے ظلم خلیلزاد نے باقیدہ احتجاج کیا ہے اور چھوڑے جناب امریکی کانگریس کے رکن بریڈ شرمن نے بھی احتجاج کیا ہے اور وہ انہوں نے آ کر کہا ہے ڈیموکریٹ کانگریس مہین نے کہا ہے کہ جناب عمران خان کے ساتھ جس طرح کا طرز مل افتیار کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے تو لگتا ہے کہ اس سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور یہ بات جو ہے یہ بلکل اس صورتحال کا بلکل رٹ ہے جو اس سے پہلے ہوتی رہے عمران خان صاحب کی طرف سے اب یہ نیا تاثرہ لائے جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں امریکہ کتنا ناگزیر سوہنٹا ہے عمران خان کو کہ اس کے لیے تو وہ چاہ رہا ہے کہ اگر پاکستان نے عمران خان کے ساتھ ایسا کوئی رویہ اختیار کیا تو امریکہ کی تعلقات خراب ہو جائیں گے اور آگے جو بڑا کام ہوا وہ اس سے بڑھ کر ہوا کہ عالمی عدالت انصاب نے نوٹس لے لیا ہے اب پاکستان کی یہ حکومت جو بیچاری نہ حکومت ہے نہ حکومت کی نہ ان کے پاس کوئی حکومت کرنے کے اختیارات ہیں نہ ان کے پاس کوئی اٹھارٹی ہے اور یہ صرف اس حد تک پہنچانے کے لیے سیاست کو سیاسی عمل کو سیاسی لیڈرشپ کو اس جگہ تک پہنچانے کے لیے یہ حکومت لائی گئی اس حکومت کے ساتھ ان کے اپنے لوگ نہیں ہیں مرمی نواز کو اگر بس چلے تو ایک منٹ میں یہ حکومت ختم کر دیں اور کہیں کہ جناب چھوڑیں جان چھوڑیں اور واپس آ جائیں اگر زہداری صاحب کا بس چلے تو وہ بھی دیر نہ لگائیں کہ حکومت سے باہر آ جائیں مولانا وہ کسی حد تک چاہیں گے کہ جناب حکومت میں رہیں لیکن ان سے بھی دال تو ان کی بھی نہیں گل رہی ان کو بھی چیزیں سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے تو پاکستان کی مقتدرہ کا یہ بہت اہم موڑ ہے تاریخ کا کہ وہ اب بھی اپنے یہ جو ہیرو بنایا گیا تھا جو ٹارزن کھڑا کیا گیا تھا جو بڑا ایک بڑا ایک سپر مہن لائیا گیا تھا پاکستان کے ساست میں اس کے اب گل کھلنا شروع ہو گئے ہیں اور اب عالمی اداروں کی طرف سے عالمی شخصیات کی طرف سے ان کے بارے میں بھی ایک ردیہ ملانا شروع ہو گیا ہے یہ بھی ایک اور چوکھا رنگ لگانے کے لیے کہ جناب دیکھیں کتنا پپولر ہے کہ وہ اور اور چھوڑے نہ امریکی بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ اگر آپ نے ٹھیک نہ کیا تو امریکہ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے پہلے وہ صورتحال تھی اب یہ صورتحال ہے آگے کیا صورتحال ہوتی ہے اس پر ضرور بات کرتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا نئے پروگرام میں اور نئے آپ کے ساتھ جو علاق کریں گے تو اس میں ہم بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں